ہلو اسلام علیکم واریکم اسلام پہلے تو آپ کو اور حضرت کو بہت رمدار مبارک آپ کے پورے ٹیم کو جزاک اللہ بھی کہنا تھا میں کیمیلیڈ کینیڈا سے بات کر رہی ہوں پہلے تو اکتیس جنوری سے کرونا کا یہ سارا چلتا رہا میں سارے عالم دین اور مفتی عالم دین کا بہت شکر گزار ہوں اس بات پہ کہ ان لوگوں نے ہمیں ہر لمحے رہنمائی کی دعا سے لے کے حفاظت سے لے کے تاجیت سے عادت ہر چیز کی اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کا عجر بھی دے اور ان کی ہی بدالت آج ہم لوگ رمضان میں داخل ہو گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو بس دکھ اس بات کا ہوتا ہے پلیس عالم دین ان کی بہت حصت کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جن کی بدالت ہمیں بھی کچھ مل جائے گا اور جس طرح کوئی مہنگی دکان میں آپ پرفیوم لیتے ہیں تو ٹیسٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو پانچ منٹ بھی آپ سن لیں تو آپ لوگ بہت افادیت ہوگی تو آج کل جو میڈیا پر شوشل فیک نیو سے سازی ہوتی ہیں کسی بھی عالم دین کے بارے میں تو بہت احتیاط کیجئے تو بس یہ ایک ریکویسٹ ہے اور چونکہ حضرت اللہ والے ہیں تو ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگ کو اس وقت کوئی ایک اچھی سی نصیت بھی کریں اور عمل کرنے کی دعا بھی دے دیں بہت شکریہ بہت اچھی نصیت کی اور حقیقت یہی ہے بات وہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مٹھانا جو یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ اپنے آپ کو بلکل آپ نتین سمجھیں اور باقی دوسرے کو باکمال سمجھیں اس لئے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفریت حانوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے سے افضل اور بہتر سمجھیں اگر کم تر بھی نظر آتا ہے تو سوچیں کہ اس کے اندر پتہ نہیں کونسا ایسا وصف ہو جو اللہ کو پسند ہو اور میرے اندر پتہ نہیں کونسا کوئی عیب ہو جو اللہ کو ناپسند ہو میں باوجود بظاہر اچھا نظر آتا ہوں اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں تو اس لئے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ سوچ کے سوشل میڈیا دیکھے گا علماء کی باتیں سنے گا تو انشاءاللہ دل کے اندر کسی کے زمین کے افضل پیدا نہیں ہوگی اور دوسری چیز جو ہے بس اوقات انسان بری بات چھوٹی بات اس وقت کرتا ہے وہ سوچتا ہے یارین مولی صاحب کوئی عزت نہ مل جائے یا فلان کی عزت میں اضافہ نہ ہو جائے اگر ہم نے ان کی تعریف کر دی ان کی عزت میں اضافہ نہ ہو جائے میں اور آپ یا میری اور آپ کی تعریف کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ اضافہ نہیں کر سکتی اضافہ اللہ عزتوں میں اضافہ کرتے ہیں لہذا آپ دیانداری کے ساتھ اس عالم کے بارے میں اس شخص کے بارے میں اچھے رماز پیش کریں بس آپ کا اتنا کام ہے باقی عزت میں اضافہ جب اللہ نے کرنا ہو تو اللہ کرتے ہیں ہاں باوجود برائی آپ برائی کریں پھر بھی اللہ اضافہ کرنا ہوگا تو عزت میں اضافہ کرے گا اس لئے یہ سوچنا کہ میں اگر برے کلمات اس مولی صاحب سے کہوں گا تو مولی صاحب کی ذلت ہوگی تو ذلت آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں لہذا دیانداری کے ساتھ اچھے الفاظ کہیں اس کی اچھی بات کو اچھی بات کو اپریشیٹ کریں ایک عالم دوسری عالمی کی بات کو سنیں دیانداری کے ساتھ اچھا تفسرہ اچھی عنوان سے اس کو پیش کریں کبھی دل میں ملال نہ لائے کہ میں نے اگر اس کا نام لیا اس کی تعریف کی تو اس کی عزت بڑھ جائے گی کیونکہ میرے تیرے کرنے سے کبھی عزت نہیں بڑھتی اور الحمدللہ مجھے بڑا بولنا بلوائے مجھے کسی بھی عالم کا بیان بات سن تو کبھی ملال دل میں نہیں آتا اگر اچھے الفاظ ہوں تو میں اس کی اچھائی بیان کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کیونکہ میرے اچھائی برے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا میرے اچھا برا کہنے سے خود میری ذات کو نفع پہنچے گا اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی ورنہ باقی عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا بہت خوب بہت شکریہ عزت